اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں امتیاز شاد آج آپ کے سامنے پاکستانی قوم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اقوام عالم کے اندر پاکستانی قوم واحد قوم ہے جو انتہائی منفرد مقام رکھتی ہے یہ دنیا کی ایک انوکھی قوم ہے تاریخ انسانی میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی ایسی قومیں ہیں جن پر اروج آیا تو پھر اروج برقرار رہا جن پر زوال آیا تو پھر زوال پذیر ہو گئی لیکن یہ پاکستانی قوم واحد قوم ہے جس پر دن کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک پہر جو ہے وہ اس پر اروج ہوتا ہے تو دوسرے پہر یہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ ریپیٹ کرتی رہتی ہے ہر روز اس کے اندر جو ہے وہ ایک نئی تمنا نئی امنگ پیدا ہوتی ہے اس قوم کے اندر خواہشات کے امبار لگے ہوئے ہیں یہ قوم دنیا کو فتح کرنا چاہتی ہے دنیا کی امامت کرنا چاہتی ہے عملی طور پر اس قوم کا یہ عالم ہے کہ اس قوم کے پاس جو ہے وہ دو دن کا راشن تک دستیاب نہیں ہوتا یہ قوم جو ہے وہ غوری جیسے مزائل بنا سکتی ہے یہ قوم ایٹم بم کی طاقت حاصل کر سکتی ہے یہ قوم جو ہے وہ فضاؤں میں لڑاکہ تیارے اڑا سکتی ہے لیکن اس قوم کے پاس جو ہے وہ اپنے اناج اگانے کے لیے وسائل بوجود نہیں ہیں یہ دنیا کی شاید واحد قوم ہے جس کے لیڈران جو ہیں وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں ڈگڈگی بجائیں اور یہ قوم اس کے سامنے بندل کی طرح ناچنا شروع کر دیتی ہے جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے تو یہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو یہ قوم اس کے ساتھ ہمدرد ہو جاتی ہے اس قوم کو جتنے بھی لوٹنے والے آئے ہیں اس قوم نے ان کو واضح طور پر کہا کہ آپ لوٹے رہے ہیں لیکن وہی لوگ جب لوٹ کر واپس آئے اور انتخابات کا دور آیا اور بریانیاں چلیں اور محول بنا تو اسی قوم نے ان کو کندوں پر بٹھا کر پھر ایوانوں کے اندر پہنچا دیا اس قوم کا میار یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ بھوکے رہ کر بھی گزر بسر کرنے کی عادت موجود ہے اور اگر کچھ آ جائے مال مطا ان کے پاس تو یہ عیاشیوں میں بھی پڑ جاتی ہے یہ قوم جو ہے بظاہر جو ہے وہ عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرمٹنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے لیکن سنت نبوی پر چلنے کے لیے یہ قوم بالکل تیار نہیں ہے یہ قوم کہتی ہے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزیز ہے مگر یہ قوم سودھ خور ہے سودھ بھی کھاتی ہے رشوت بھی لیتی ہے یہ قوم جو ہے جھوٹ سے بھی باز نہیں آتی بطور قوم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں جس کی امانت آ جائے ہم اس کو ہڑپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یتیموں کا مال کھانے میں بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی قبات محسوس نہیں ہوتی ہے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی ہر لحاظ سے ہم دوسروں کا حق کھانے کے عادی ہیں اس کے باوجود ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل بھی لگانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں اسی طرح اس قوم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بہت ساری پوٹینشل بھی رکھی ہے یہ قوم جو ہے وہ ہر لحاظ سے بلندیوں کو چھونے کی تمنہ بھی رکھتی ہے لیکن ہمیشہ سے پستی میں رہنے کی ذلت اور عادت جو ہے وہ اس کی طبیعت اور جبلت میں شامل ہو جو کی ہے اس قوم کے بے شمار قسم کے روپ ہیں بے شمار قسم کے روپ ہیں یہ ایسی قوم ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالنا جانتی ہے اور اسی لمحے جو ہے اس کے قدموں میں گر کر اس سے ڈالر کی استعداہ بھی کر رہی ہوتی ہے یہ وہی قوم ہے جس کے پاس جو ہے وہ پینے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں ہے اور بدحالی اور بدمستی کی زندگی گزار رہی ہے لیکن یہی وہ قوم ہے جنہوں نے اس کا یہ حال کیا ہے اس کو اپنے کندوں پر بٹھاتی ہے اور اقتدار کے اندر لے آتی ہے اور پھر ان کے لیے زندہ باد مردہ باد کے نارے بھی یہ قوم بلند کر دی ہے اس قوم کا ایک عجیب سا مزاج ہے یہ قوم جو ہے وہ عدیبوں اور شائروں کو بھی اپنے اندر پناہ دیتی ہے یہ قوم جو ہے وہ اپنے اندر بہترین لکھاری بھی رکھتی ہے بہترین انقلابی اور بہت بڑی سوچ رکھنے والے لوگ بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور یہ وہی قوم ہے جس کے اندر بیکاریوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے اگر آپ اشاروں پر چلے جائیں جہاں پر گاڑیاں رکھتی ہیں تو وہاں پر لمبی لائن بھیک مانگنے والوں کی بھی لگی ہوتی ہے خودداری بھی اس قوم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور بھیک مانگنے کی جو عادت ہے وہ بھی اس قوم کے اندر جو ہے وہ درجہ اتم موجود ہے ہیڈز سے لے کر ٹائے تک یعنی کہ آپ کے سربراہ سے لے کر چپراسی تک جس کے آت میں جو آتا ہے وہ اس کو لوٹ مار کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ قوم اس کو پوچھتی تک نہیں ہے لیکن اگر یہ قوم پوچھنے پہ آ جائے تو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر واویلہ کر کے یہ قوم جو ہے وہ اس رہنما کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے موجودہ پاکستانی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس قوم کا ایک انوکھا انداز جو ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے یعنی بھارت کے ساتھ تجارت کی بھی یہ قوم بات کر رہی ہے اور بھارت کے اندر گستاخی کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ علش بھی رہی ہے بلکل اسی طرح جس طرح یورپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم بائیکارڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گستاخی کرتے ہیں نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر لیکن اسی یورپ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اشیاء بھی منگواتے ہیں اور اپنے استعمال بلاتے ہیں بلکل اسی طرح ایک قوم جو ہے وہ اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایسا مقام لے کر چل رہی ہے پاکستانی قوم کہ جس کی شاید دنیا کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے ہم اسلام کے بھی قریب ہیں اور ہم یورپ کے بھی قریب ہیں مجھے یاد ہے کہ طیب اردوان نے ایک دفعہ کہا تھا اپنی قوم سے کہ دیکھو تم سب لوگ جو ہے وہ اپنے کپڑے تک بھی اتار دو تو یہ یورپ تمہیں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اسی طرح آپ جس بھی لحاظ سے اپنے آپ کو یورپ کے رنگ میں ڈال لو یورپ آپ کو کسی طرح سے اپنے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے لانے کے لیے آپ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں ہماری قوم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم قرآن پاک سے مستفید ہوں لیکن کھول کر کتاب کو دیکھنے کی ہمارے اندر وقت بھی نہیں ہے احمد بھی نہیں ہے نہ جانے ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ہماری قوم جو ہے وہ دنیا کی اس لیے ایک انوکھی قوم ہے کہ اس قوم کے اگر آپ یہاں پر دیکھیں رمضان کا مہینہ آگیا ہے تو یہ دڑا دڑ روزے اور عبادت عبادات اور مساجد کی طرف دوڑنا اور یہ وہ سارے عمل جو ہے وہ ان کے اندر فوری طور پر آ جاتے ہیں اور یہی وہ قوم ہے جو زخیرہ اندوزی پہ آئے تو یہاں کا غریب جو ہے وہ ایک ایک دانے کو ترسرا ہوتا ہے لیکن ان کے خزانے بھرے رہتے ہیں یہ زخیرہ اندوز بھی ہے یہ قوم جب سخاوت پہ آتی ہے تو زلزلہ آئے سلاب آئے اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے اور جب یہ قوم جو ہے وہ دوسرے طرف اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ اس کی طرف آئے تو ایک اناج کا دانہ بھی مارکیٹوں میں نہیں آنے دیتی اور یہ زخیرہ کر کے بیٹھ جاتی ہے یہ عجیب قوم ہے بہرحال اس قوم کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بڑا ذہن چاہیے اس قوم کے اوپر بھی پوری بطورے قوم کے اوپر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ کیسی قوم ہے جس بھی انتاز میں دیکھیں یہ میدان میں کھڑی ہوتی ہے یہ کرکٹ کا میدان ہو یہ حاکی کا میدان ہو کھیل کا کوئی بھی میدان ہو یہ وہاں پر بھی نعرے لگا رہی ہے اور یہ جلسے جلوس ہوں مار دھاڑ ہو پولیس مقابلے ہوں کچھ بھی ہو یہ وہاں پر بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے یہ قوم پاکستانی پرچم کو بلند بھی رکھنا چاہتی ہے لیکن اپنی اپنی پارٹی کے جو پرچم ہے جب یہ قوم اس کو اٹھاتی ہے تو یہ پھر پاکستان کے پرچم کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور اپنے پارٹی کے پرچم کو بلند کر لیتی ہے جب پاکستان کی باری آتی ہے تو یہ قوم جو ہے اس کو اوپر جان بھی نشاور کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جب ان کی ذات کی باری آتی ہے تو پاکستان کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنی ذات کے علاوہ انہیں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا اس قوم نے اپنا اپنا ایک پیرامیٹر بنا رکھا ہے اپنا اپنا ایک دائرہ بنا رکھا ہے اور اس دائرے سے باہر نہیں آتی اس قوم نے اپنے اپنے رہنما چن رکھے ہیں یہ کسی بھی لہے کسی بھی رہنما کے خلاف ہو سکتی ہے کسی کے بھی حق میں جا سکتی ہے تو پاکستان کی سیاست کو جس طرح سمجھنا مشکلی نہیں ناممکن ہے بلکل اسی طرح پاکستانی قوم کے مزاج کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین دنیا کا کام ہے بھارا اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو استقامت دے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ بات